نمشکر دوستو آوستی کے چینل میں آپ کا سوابت ہے آج میں یہ کبھصورت سا کیبل ڈیجائن لائی ہوں دیکھیں سامنے سے یہ ایسا دکھائے دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بگنرز بھی اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی جنس پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں لیڈیز کارڈگن میں جاکٹ میں کوٹی میں بچوں کے سویٹر میں ڈالیے یہ بہت ہی آسان لائے گا اسے آپ کیپ میں ڈالیے یہ بہت ہی کبھصورت لائے گا اسے بنانے کے لئے ہمیں آٹھ کے ملٹپل فندے چاہیے اور دو فندہ ایکسٹر بارڈر بنانے کے بعد پہلی لائن میں ہم سبھی فندے سیدھے بھن لیں گے یہ ڈیزائن رانگ سائٹ سے ڈالے گا پہلی لائن میں سبھی فندے سیدھے بھن لیں گے رانگ سائٹ میں ہم آ جاتے ہیں اور یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے تو پہلے لائن میں ہم دو فندہ سیدھا بھنیں گے ایک دو ان اپنی اور کریں گے اور چھے فندہ اُلٹا ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو انہی آٹھ فندوں کو ہمیں پوری سلائن میں دھوڑا نہ ہے ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور چھے فندہ اُلٹا ایک دو تین چار پانچ اور چھے ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور چھے فندہ اُلٹا ان دوسری اور دو فندہ سیدھا ان اپنی اور چھے فندہ اُلٹا لاسٹ میں دو فندے بچیں گے تو انہیں ہم سیدھا بُننے گے تو اس طرح ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں سامنے کی طرف اور یہ دیزائن کا دوسرا لائن ہے دوسری لائن میں ہم دو فندوں کو اُلٹا بُننے گے ایک دو اب ان دوسری اور کریں گے اور دو فندہ سیدھا ایک دو اور اب ان چار فندوں کا ہمیں جگہ بدلنا ہے تو چاروں فندوں کو گرائیں گے پہلے دو فندے کو 22 سلائی میں لے لیں گے اور بعد والے دو فندے کو دہینے سلائی میں اور اسے کھرچتے ہوئے واپس 22 سلائی میں چڑھا لیں گے اب ان چاروں فندوں کو ہم سیدھا بُننے گے تو ان کا ہمیں جگہ بدلنا ہے ان چاروں فندوں کو ہم گرائیں گے ایسے پیچھے کی طرف سے پہلے دو فندے کو ہم 22 سلائی میں لیں گے اور سامنے کی طرف سے بعد والے دو فندے کو ہم تائنی سلائی میں لیں گے اور ایسے خرچتے ہوئے خرچتے ہوئے واپس 22 سلائی میں چڑھا لیں گے یہ بعد والا فندہ یعنی پانچ اور چھے ایسے اوپر کی طرف سے آنا چاہیے پھر اسے ہم 22 سلائی میں چڑھا لیں گے اور چاروں فندوں کو ہم سیدھا بُننے گے ایک دو تین چار تو انہی چھے فندوں کو ہم انہی آٹھ فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دور آنا ہے دو فندہ اوڈٹا دو فندہ سیدھا اور ان چار فندوں کا ہمیں جگہ بدلنا ہے بادوالے فندے ایسے اوپر کی طرف سے کھرتے ہوئے لائیں گے اور 22 سلائی میں چڑھا لیں گے پھر چاروں فندوں کو ہم سیدھا بُننے گے دیزائن بہت ہی آسان ہے اور بہت خوبصورت اسے خوبصورت سا کیبل بنتا چلا جائے گا پھر دو فندہ اُلٹا پھر چھے فندے کا ہمارا کیبل دو فندہ سیدھا بُلنا ہے اور چار فندے کا ہمیں جگہ بدلنا ہے دو فندہ 25 سلائی میں پیچھے کی طرف سے اور دو فندہ داہنی سلائی میں آگے کی طرف سے لیں گے اور چھٹتے ہوئے ایسے 25 سلائی میں چڑھا دیں گے پھر چاروں فندوں کو ہم سیدھا بُلنے گے لاسٹ میں دو فندہ اسے ہم اُلٹا بُلنے گے تو اس طرح ہمارا دوسرا لائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم آجاتے ہیں رانگ سائی میں اور یہ ڈیزائن کا تیسرا لائن ہے تو دو فندہ ہم سیدھا بُلنے گے دو فندہ ہم سیدھا بُلنے گے بُلنے گے بُلنے گے رانگ سائید سیدھا ہم اپنے پہلے لائن کو ہی دھورائیں گے دو فندہ سیدھا بُلنے گے اور چھے فندہ اُلٹا دیزائن بہت آسان اور بہت ہی خوبصورت ہے دو فندہ سیدھا چھے فندہ اُلٹا لاسٹ میں دو فندے بچیں گے انہیں ہم سیدھا بُلنے گے تو یہ ہمارا تیسرا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں سامنے کی طرف اور یہ دیزائن کا چوتھا لائن ہے دھیان دیجے گا پہلے دو فندے ہم اُلٹا بُلنے گے ان دوسری اور اب ان چھے فندوں میں کیبل بُلنے گا تو دھیان دیجے گا دوسری لائن میں ہم نے پہلے دو فندے کو سیدھا بُنا تھا لائسٹ کے چار فندے میں ہم جگہ بدلا تھا تو اب کی ہم شروع کے چار فندے میں جگہ بدلیں گے اب دیکھئے دائنی سلائے کو ایسے پیچھے کی طرف سے ان چار فندوں کو ہم گرا دیں گے دائنی سلائے کو ایسے پیچھے کی طرف سے لے جائیں گے اور تیسرے اور چوتھے فندے کو اس میں اٹھا لیں گے 22 سلائے کو سامنے کی طرف سے پہلے دوسرے فندے کو اٹھا لیں گے ایسے کھیچ تے ہوئے لائیں گے اب دائنی سلائے والا فندے 22 سلائے پہ چڑھا دیں گے اور ان چار فندوں کو سیدھا بنیں ایک دو تین چار اور ان دو فندوں کو بھی سیدھا بنیں گے اب پھر ان ہی آٹ فندوں کو دھو رائیں گے ان اپنی اور کریں گے دو فند اُلٹا ان دوسری اور کریں گے اور ان چار فندوں میں ہمارا ڈیزائن بنے گا تو ان ہم ایسے گرا لیں گے تیسرے اور چوتھے فندے کو پیچھے کی طرف سے دھائنی سلائی پہ لیں گے پہلے اور دوسرے فندے کو سامنے کی طرف سے 22 میں اور ایسے ہم سامنے کی طرف سے لائیں گے اور تیسرے چوتھے فندے کو بھی 22 میں چڑھا دیں گے اور اب چاروں فندوں کو سیدھا بلیں گے موسیقی دو فندے اسے ہم سیدھا بلیں گے پھر ان اپنی اور کریں گے دو فندہ اُلٹا پھر دوسری اور کریں گے پہلے کے چار فندے جو ہیں ان کو ہمیں ایک دوسری کے چگہ پہ لے جانا ہے ان کا ہمیں اس تھان پریورتن کرنا ہے تو چاروں فندوں کو گرائیں گے تیسرے چوتھے فندے کو دہینی سلائی ملیں گے اور پہلے دوسرے فندے کو 22 سلائی میں سامنے کی طرف سے لیں گے اور ایسے گھم آ دیں گے اب دہینی سلائی والا فندہ بھی 22 میں چڑھا دیں گے اور سب کو ہم سیدھا بلنیں گے چاروں فندوں کو سیدھا بلنیں گے اب لاسٹ کے دو جو فند ہیں ان کو بھی ہم سیدھا بنیں گے ان اپنی اور دو فندہ سیدھا پھر سے دیکھئے اب یہ چھے فندے ہیں تو پہلے چار فندوں کا ہمیں جگہ بدلنا ہے تیسرے چوتھے فندے کو دہینی سلائی میں ایسے پیچھے کی طرف سے لے جائیں فندہ چڑھا دیں گے اور ان چار فندوں کو سیدھا بنیں گے آسٹ کے دو فندے انہیں بھی ہم سیدھا بن لیں گے اور دو فندے اُلتے انہیں ہم اُلٹا بنیں گے رونگ سائن میں ہمیں دو فندہ سیدھا بننا ہے اور چھے فندہ اُلتا اُلتا انہی آٹھ فندوں کو ہمیں پوری سلائے میں دورانا ہے اور ہر رونگ سائٹ سے ہمیں اسی لائن کو بار بار دورانا ہے دو فندہ سیدھا اور چھے فندہ اُلتا تو دیکھئے فرنس چار لائن کا ہمارا ڈیزائن کمپلیت ہوتا ہے اور انہی چاروں اوپر اوپر دھوڑانا ہے جس سے یہ خوبصورت سا پیٹرن بنتا چلا جائے گا دیکھئے سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا اسے آپ کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں اسے جن سویٹر میں بھی ڈال یہ بہت ہی اچھا لگا تو فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھنکس فر وچنگ